پی ٹی ایم کے ہواری جرنلوں اور کرنلوں کو گالی دیتے ہیں لیکن وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس سرزمین پر وہ کھڑے ہیں وہاں کی حفاظت میں کتنے جرنلوں نے اہدے کی پرواں نہ کرتے ہوئے اپنا خون اس دھرتی کو دیا ہے جنرل مشتاق، جنرل سناولہ نیازی، جنرل بلال عمر اور جنرل جاوید سلطان یہ فوج کے وہ شہید جنرل ہیں جنہوں نے پشتون علاقے کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی جس فاتح میں فاتح کو ہی دہشتگردوں سے بچانے والوں کے سروں سے فٹبال کھیلا گیا آج اسی جگہ یہ ملک دشمن پی ٹی ایم اپنے محافظوں پر الزام لگاتی ہے یہ فوج جو پشتون علاقوں اور پاکستان کو محفوظ کرنے آئی تھی اگر انہوں نے ظلم ہی کرنا تھا تو اپنے سر کیوں کٹواتے یہ ٹی ٹی بی کی روایت کو برقرار رکھ کر پی ٹی ایم سبز ہلالی پرشم نہیں بلکہ کالے پرشم لہراتی ہے جب پشتون علاقے آباد ہو رہے ہیں جب یہاں کے پشتون پرسکون زندگی کی طرف لوٹے ہیں تو یہ کون سی آزادی کا رونا رویا جا رہا ہے کون سے ایجنڈے کے تحت یہ لوگ پرامن پشتون کا نام لے کر آزادی مانگ رہے ہیں اور کس سے آزادی کیا اپنے ہی ملک میں جھوٹی آزادی مانگنے والوں کو پاکستانی کہلانے کا بھی حق ہے کہاں تھے یہ لوگ جب دہشک گرد ان کے علاقوں پر قابض ان کے اپنوں کو مارتے تھے تب ان سے آزادی کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ بنو کے جلسے میں منظور کی ریاست مخالف تقریریں سن کر محب وطن سخت غصے میں آگئے اور منظور پی ٹی ایم مرداباد کے نعرے لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ غیور پشتون اس نام نہاں تحریک کے ساتھ نہیں ہے جہاں ان پشتونوں نے دہشک گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں افواج پاکستان کا ساتھ دیا وہاں اپر امن پاکستان کے خلاف اتنے والی اس تحریک کو رد کرنے میں وہ فوج کے شانہ بشانہ موجود ہیں